نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان خوابوں کی تعبیر ہے آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر سامپ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے یہ خواب کے اندر سامپ کا دیکھنا یہ بہت اہم ہے کوئی شخص خواب کے اندر سامپ دیکھتا ہے سفید رنگ کا سامب ہو یا سبد رنگ کا سامب ہو یا کالے رنگ کا سامب ہو سامب کو کارتا ہوا دیکھتا ہے یا میرے دوستو سامب سے ڈرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے یا کوئی شخص میرے دوستو اپنے گھر میں سامب کو آتے ہوا دیکھتا ہے یا کسی جنگل کے اندر سامب کو دیکھتا ہے مختلف صورتوں کے اندر میرے دوستو سامب کے مطالق خواب اور ان کی تعبیر انشاءاللہ آج کسی ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو میرے دوستوں اگر آپ کا کوئی بھی خواب صاحب کو دیکھنے کے مطالق ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کے تعبیر اس میں ضرور مل لے گی اگر اس کے علاوہ میرے دوستوں کوئی اور آپ کا خواب ہو یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہو وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہوں تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جوڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا خواب آپ اپنی بات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کو اس کا ریپلائی کریں تو میرے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستوں حضرت امام ابن سلین احمد اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر سامن کا دیکھنا ہے یہ برا اور پوشیدہ دشمن پر دلیل ہے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے گھر کے اندر سامن کو دیکھتے ہے کہ اس کے گھر کے اندر سامن ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن بھی گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا یعنی اس کا جاننے والا ہوگا اس کا تعلق والا ہوگا اور میرے دوستوں پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر دیکھتا ہے سامن کسی جنگل وغیرہ کے اندر سامن اس نے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا دشمن بھی کوئی بیگانہ ہوگا اپنا نہیں ہوگا اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی سامن کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت عشاہ فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کہ اپنے دشمن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی اور اگر میرے دوستو اس کا دشمن اس کے اوپر غالب آیا ہے اس کا دشمن نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر میں میں دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا دشمن اس کے اوپر غالب آ جائے گا وہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ یعنی سامپ کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا خواب کے اندر اور سامپ نے اس کو کاٹ لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ پھر اس خواب دیکھنے والے کو دشمن کی طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اس کا نقصان ہوگا اور میرے دوستو پھر حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا غلبہ پائے گا فتح حاصل ہوگی اس کو اپنے دشمن کے اوپر اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سامپ کا گوشت کھاتے ہو خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت اشارت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کہ یہ اپنے دشمن کا مال کھائے گا اور پھر فرمایا کہ اس کو خیر اور خوشی حاصل ہوگی اور میرے دوستوں علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سامپ نے اس کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ بات کی ہے نرم لہجے میں سامپ نے اس کے ساتھ بات کی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام اشارت فرماتے ہیں پھر اس کو دو چیزیں حاصل ہوگی ایک تو اس کو خوشی حاصل ہوگی اور دوسرا فرمایا کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کی شادی ہوگی اور میرے دوستوں اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ سامپ نے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی ہے خواب کے اندر تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علمی کا انشاءات فرماتے ہیں کہ پھر اس کا دشمن اس کے اوپر فتح حاصل کرے گا اور میرے دوستوں علمی کا انشاءات فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مرا ہوا سامپ دیکھتا ہے کہ اس نے مرا ہوا سامپ دیکھا ہے خواب کے اندر تو اس کی تعبیر کے اندر میں دوسرے علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شر سے آفت سے مسئیبت سے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے اور اگر میں دوسرے اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سامپ اس کا تعبیدار ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوسرے علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والوں کو شرف اور بزرگی عطا فرمائیں گے اور میں دوستو پھر علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سامپ سے بھاگا ہے اور سامپ اس کو پکڑ نہیں سکا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن کمزور ہے ضعیف ہے اور میں دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے سبز رنگ کا سامپ یعنی سبز رنگ کا سامب کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا جو دشمن ہے وہ دیندار اور با امانت ہے اور میرے دوستو فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کالے رنگ کا سامب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑے برے دشمن پر دلیل ہے خواب کے اندر کالے رنگ کا سامپ دیکھنا اور میرے دوستوں پھر علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر زرد رنگ کا پیلے رنگ کا سامپ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اور یہ خواب اس کی دشمنی پر علامت ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی اور میرے دوستوں علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سرخ رنگ کا سامپ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن عیش پسند ہوگا عیش پسند والا اس کا دشمن ہوگا اس خواب دیکھنے والے کا اور میرے دوستوں اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی سامپ کو دیکھتا ہے اور اس سامپ کے بہت سارے پاؤں ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستے علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن بڑا قوی ہے اور مالدار ہے اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے بہت سارے سامب ہیں اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں اس کو ستا رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستے علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے بہت سارے رشتدار اس کے دشمن ہوں گے لیکن وہ اس کا نقصان نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اور میرے دوستو کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے سامپ خواب کے اندر دیکھا ہے سامپ کے جسم پر سر بھی ہیں اور دانت بھی ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علمی کا امیرشاد فرماتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا جو دشمن ہے وہ کمینہ اور بدخسلت ہے اور میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ پشاہ والی جگہ سے یا ناک سے یا کان سے جسم کے کسی سراغ سے سامپ نکلتا ہے یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا بیٹا اس کا دشمن ہوگا اور میرے دوستو پھر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے موں سے سامپ نکل رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ایسی بات کرے گا جس کے وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا اور میرے دوستو حضر اسماعیل اشیس رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سفید رنگ کا سامپ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اس کو بڑے برے دشمن کے ساتھ اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور میرے دوستو حضر خلف اسفحانی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سبز رنگ کا سامپ دیکھتا ہے اور اس سامپ کو اپنے تابے دیکھتا ہے کہ وہ سامپ اس کے تابے ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضر خلف اسفحانی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا خزانہ پائے گا خواب دیکھنے والے کا بیٹا ہی اس کا دشمن ہے اور میرے دوستو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور مار کر اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن سے مال حاصل ہوگا اور میرے دوستو پھر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بستر پر سامپ کو مارا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گی اس کی بیوی مر جائے گی اور میرے دوستو علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں سے سامپ نکلا ہے یا اس کے موں میں سے سامپ نکلا ہے اور وہ پھر نکل کر زمین میں گس گیا ہے زمین میں گس دے وہ اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا انتقال ہو جائے گا اور میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر یعنی سامپ کی آواز سنتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن سے خوف اور درد محسوس ہوگا تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب سام کے مطالق اور ان کی تابین ہے جو میں نے آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تابین اس میں مل گئی ہوگی میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہو یا کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب یا اپنی بات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ضرور ہم آپ کے کومنٹس کا پوری پلائے کریں تو اپنا بہت سے خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ